اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیہ السلام اور آپ دیکھ رکھے ہیں سرپریز ٹی وی ناظرین اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر ٹرین ٹوپک بن چکا ہے بہت زیادہ وائرل ٹوپک ہے ناظرین ڈاکٹر مومیتہ کا ڈاکٹر مومیتہ کے ساتھ گینک ریپ ہوا تقریباً نو سے دس افراد نے ان کے ساتھ ریپ کیا آج ہمارے ساتھ چودری فیصل جڑ سا موجود ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں اصل معاملات اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک جیسے کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم پوری دنیا کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ ٹوپک ٹرینڈ بن چکا ہے اصل حقائق عمام تک ابھی تک فلال سامنے نہیں آرہے کیا آپ کے سامنے ابھی تک حقائق آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سرحد پار بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ عورت وہ ہوا کی بیٹی ہے خواہ وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے یا جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے سب سے پہلے تو وہ انسان ہے انسانیت کے ناتے یہ دیکھا جائے کہ اگر آپ کی کوئی بھی انسانیت سوز واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کی روک تھام کے لیے آواز اٹھانی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کولکتہ میں جو ہوسپٹل ہے اس کی ڈاکٹر چھتیس گھینٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے کانفرنس ہال میں جا کے لیٹ گئی اور آرام کر رہی تھی کیا ایسا واقعہ ہوا کہ صبح چار سے لے کے پانچ بجے کے درمیان اس کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اس کے جسم کے حصوں کو ایسے توڑا گیا کہ جیسے کوئی جانور بھی نہیں کرتا جیسے کوئی شیر کسی جانور کو کھائے تو اس کی ہڈیاں ایسے نہیں ٹوٹتیں جیسے اس خاتون کی کولکتہ میں ڈاکٹر ممیتہ کے ساتھ جو ہوا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی ہے اور جب سے میں نے دیکھا میری میسیز نے مجھے خبر سنائی تو انہوں نے بتایا تو بڑی دردناک چار پانچ دن تو میری میسیز کے ذہن سے یہ خبر جائی نہیں رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر ایک عزت والا پیشہ جو لوگوں کی جان بچاتے ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں وہ چھتیس گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد عرام کرنے کے لیے وہاں لیٹی اور ہوسپٹل میں ہی محفوظ نہیں تھی ہوسپٹل کے کون سے ایسے درندے تھے پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سوسائیڈ ہے اس کے گھر والوں کو فون کر کے یہ کہا گیا ڈاکٹر ممیتہ کے گھر والوں کو کہ جناب یہ آپ کی بیٹی نے سوسائیڈ کر لی ہے لیکن جب وہ آئے پتا چلا کہ اس کی ٹانگیں اتنی فریکچر ہو چکی ہیں کہ آپ ان کو اکٹھی نہیں کر سکتے پھر اس کی ماں نے یہ بتایا کہ اس کی ایک ٹانگ بیڈ کے اس طرف تھی اور ایک ٹانگ اس طرف تھی اتنا ظلم کیا گیا کہ اس کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی ہڈیاں تک توڑ دی گئیں کمر کی ہڈی توڑ دی گئی ان کی جو گلاسز تھے فیس پہ وہ گلاسز پہ ایسا مارا گیا کہ دیواروں میں ٹکریں ماری گئیں کہ وہ جب اس کے کرچے کرچی ہو جاتے ہیں وہ آنکھوں کے اندر تک گئے ہوئے ہیں یعنی کہ اینک بھی وہی پہ فکس ہے اتنا برے طریقے سے مارا یہ گینگ ریپ ہوا ابھی ریپورٹ آئی ہے جو ان کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر ان کی یہ ریپورٹ آئی ہے کہ نو سے دس آدمی تھے جنہوں نے یہ زیادتی بھی کی گینگ ریپ بھی کیا اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جان سے بھی مار دیا یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں تک کچھ ملزیمان گرفتار بھی ہوئے ہیں کچھ ملزیمان نہ گرفتار ہوئے ہیں اتنا بڑا کیس ایک ہسپیٹل کے اندر ہوا واقعہ سیسٹیوٹیوی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو ادھر لگتا ہے کہ ہسپیٹل کا عملہ ہی ملوث ہوگا دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ہسپیٹل کا عملہ ہی اس میں ملوث ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کی جانچ برطال صحیح طریقے سے ہوتی ہے آج کل تو گھروں کے باہر کیمرے ہمارے دفتروں کے باہر کیمرے ہیں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ ٹائم نوٹ کر لیں اور اس کی سیسٹیوی فوٹیج نکالیں وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کیونکہ ہسپیٹل نے اپنی عزت بچانی تھی کلکتہ کا جو ہسپیٹل ہے انہوں نے اپنی رسپیکٹ بچانی تھی انہوں نے یہ بھی خبر آئی کہ جناب انہوں نے وہ نشانات مٹانے کی کوشش کی شواہد اور ثبوت جو اکٹھے ہو سکتے تھے وہ بھی ہسپیٹل کے عملے نے مٹانے کی کوشش کی تو اس میں ہسپیٹل کا عملہ ملوث ہے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی عزتیں یہ بات ایسے ہی نہیں ہم کر رہے ہیں یہ آپ پروگرام بھی ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی عزت پوری قوم کی عزت ہوتی ہے اگر کسی ایک عورت یا آپ آج کل کے معاشرے میں بچی اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں بیوی شادی کر کے جاتی ہے نئے گھر وہ اپنے خوان سے محفوظ نہیں ہے آج کل کے دور میں کوئی بھی شخص دوستیاں کر لیتے ہیں وہ اپنی لڑکی جو ہے دوستی کر کے لڑکے کے پاس جاتی ہے وہ اس کے ساتھ محفوظ نہیں ہے آگے سے وہ دس لڑکے بلا کے جناب اس کے ساتھ گینگ ریو کر دیتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں ایک سنگین معاملہ ہے معاشرے میں جو ہیوانگی پیدا ہو چکے اس ہیوانگی کی خلاف آواز اٹھانی چاہیے بے شک ہم مرد ہیں مرد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہم اس چیز کا آدھا ہمیں کرنا چاہیے کہ خواتین کی عزت کے اوپر نو کمپرومائز ہونا چاہیے کہ بیٹیاں پہلے دور میں آپ دیکھیں کہ بیٹیاں سنجھی ہوتی تھی کسی بھی ایک محلے کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی آج دیکھیں خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ اپنے چچا کے بچے وہ الگ ہیں خلا کے بچے الگ ہیں محلے دار الگ ہیں کوئی ایک دوسرے سے موہ نہیں لگاتا کیا جی اس نے میرا یہ کر دیا تھا اس نے میرا یہ کر دیا تھا ہم اس کی فوت کی پہنی جاتے تو یہ ساری باتیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں میں جب سے یہ واقعہ سنائے میرے تو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا الفاظ ادا کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا گورنمنٹ اگر وہ ان کی ادارے اس قابل ہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ کسی بھی خطے میں خواہ وہ ہمارا پاکستان خواہ وہ اردگرد کے ممالک جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو میں کہتا ہوں ایک جامعہ انٹرنیشنل قانون بننا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی خاتون کی عزت جائے گی یا کوئی بھی عزت کو جیسے آپ نے دیکھا کسور میں زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا زینب ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر اس کو کڑی سے کڑی سزا دی گئی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے آج جو بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں جو نائٹ شیفٹ ڈیوٹی کرتی ہیں پورے پاکستان میں خوف و حراس پھیل گیا ساری بچیوں کے یہ کمنٹس آئے ہیں انہوں نے سٹیٹس لگائے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہی نہیں ہیں وسط سے میں پیغام دیتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر ممیتہ کی فیملی کے ساتھ ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے اور جو گینگ ریب جنہوں نے کیا ان کو کڑی سے کڑی سزا بلکہ میں کہتا ہوں ان کو سزا موت دے دینی چاہیے پھانسی دے دینی چاہیے بلکل اسی طرح عوام کا اس ٹیم جو زیادہ رد عمل آلہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سڑے عام لٹکا کر ان لوگوں کو پھانسی جی جائے کہ ایسا بھی قانون ہے کہ سڑے عام پھانسی دی جائے یا نہیں ایسا کوئی قانون ہے دیکھیں جو تازیرات پاکستان ہے اس میں تو ریب کی سزا سزا موت ہوتی ہے ایک تو پچیس سال ہے 376 ہے یہ زنا بل جبر میں آتا ہے تو 376 IPC جو انڈین پینل کورڈ ہے اس میں بھی یہی قانون ہے کہ جو بھی ریب کرے گا مطلب اس کی سزا سزا موت ہوگی لیکن یہ جو گینگ ریب ہے اور بری طریقے سے ایک باڈی کو کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا تو وہاں پر بھی سزائیں ہوتی ہیں لازٹ ٹائم بھی انڈیا میں بہت سارے کیسز ایسے ہوئے تھے کہ ایک بس میں ایک نہتی لڑکی کے ساتھ ریب ہوا تھا اس کے لیے بھی لوگوں نے آوازیں اٹھائی تھی آج یہ ڈاکٹر ممیتہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کل کو کسی دوسری ڈاکٹر کے ساتھ ہوگا کل کسی تیسری کے ساتھ ہوگا آج یہ انصاف ہونا چاہیے اور پاکستان سے بھی میسر پیغام جانا چاہیے جی بلکل اسی طرح اس کیسز کو لے کے پوری دنیا کے اندر احتجار بھی ریکارڈ کروایا جا رہے ہیں اگر دوسری بات کریں تو پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے یہ گینک ریپ وغیرہ نورمل ریپ یہ بہت زیادہ چل رہے ہیں تو اس کو کس طرح روکا جا رہا ہے یا کیا والد ہیں کی توجہ نہیں ہے یا کچھ اور معاملات ہیں سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ انسان سیکھتا ہے ماں کی گود سے یہ ماں باپ کی گود سے تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے پھر ایک پورا معاشرہ جو ہے نا اٹھتا ہے اب وہ معاشرہ کیسے بنے گا ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی لڑکا جوان ہوتا ہے اس کی شادی ٹائم پر ہونی چاہیے لڑکیوں کی شادیاں ٹائم پر ہونی چاہیے جب آپ یہ شادیاں ٹائم پر کریں گے میں پچھلے دنوں سے کئی دنوں سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لڑکیاں کوٹ میریج کرنے آتی ہیں ماں باپ کیا ہے جی پیسے کھا رہے ہوتے ہیں بیٹی کو کام پر ڈالا ہوا اس کی تنخواہ آ رہی ہے تو شادی کی کرنی ہے یہ تو ماں پر انخواہ وہ بیچاری کی عمر گزر جاتی 35-40 سال ہو گئی ہے لڑکی شادی نہیں کر رہے پھر وہ مجبوراں بھاگ کے جناب کورٹ میریج کرتے ہیں تو یہ معاشرے میں ہمیں بیرہ روی کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ نے یہ دیکھا ہوگا دبائی اور یورپ کنٹری میں چلے جائیں وہاں پر لڑکیوں نے چھوٹ ڈریسز پہنے ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ان کے مائنڈ میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہر کوئی شادی شدہ ہوتا ہے ہر کسی کو آزادی ہے پاکستان میں بھی یہ آزادی شریعت نے بھی آزادی دی ہے کہ جیسے ہی بچہ ہے بچی جوان ہو بالکہ ان کی شادی کر دیں یہاں پر کیا ہوتا ہے جی لڑکے کا بزنس ہوگا کاروبار ہوگا تب شادی کریں گے لڑکی جناب جوان ہوگی پڑے گیے بھی ایم بی بی ایس کر رہی فلان کر رہے تب کریں گے اتنی دیر میں جو سوشل میڈیا میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیرہ روی کا شکار حوض پرستی لڑکیوں پر بھی آ جاتی ہے لڑکوں پر بھی آ جاتی کہیں پر لڑکی ہیں لیزیبین ہو جاتی ہیں ہوسٹل میں رہتے ہوئے کہیں پر لڑکے آپس میں اس طرح کا ریلیشن بنا لیتے ہیں ہمیں اس ٹوپک کو سیریس لینا پڑے گا بچیوں اور بچوں کی شادیاں ان کی مرضی پوچھ کے لازمی کرنی چاہیے والدین کی توجہ یہ ساری چیزیں معاشرہ تب ہی درست ہوگا جب والدین کی توجہ ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں جات دیجئے اللہ حافظ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے